بات سے بات نکلی ہے کہ ہندو کا میرے پاس ایک میسیج آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر مجھے پتا چلا ہے کہ جیسے ہندووں میں ذات پات کا فرق ہے اسلام میں بھی ایسا فرق بولو بھائی ہے تو میں دوبائی میں تھا جب ان کا واتس اپ پر میسیج آیا تو میں نے کہا میں جب پہنچوں گا تو مجھے کال پر بات کرنا میں دوبائی میں واتس اپ پر کال نہیں ہوتی تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر یہ ذات پات کا فرق اس میں ہے تو مسلمانوں میں بھی ہے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ہے یعنی اگر فون آیا نا تو میں اس کا جواب دوں گا مسلمانوں میں ہے مگر اسلام میں بولو نا یار نہیں ہے سب مسلمانوں میں بھی نہیں ہے عربوں میں بڑی عصبیت ہے اور مختلف قوموں میں بڑی عصبیت ہے وہ عجبی ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ فلانا ہے یہ ڈمکانا ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں شیخ صالح الہسائبین سعودی عرب کے بڑے عالم تھے عربوں میں آپ جاؤنا تو آپ کو واضح عصبیت نظر آتی ہے کہ وہ عرب کی ایک تکبر ہے کہ ہم عرب ہیں میں سمتتہ سب میں ہیں لیکن میں نے شیخ صالح الہسائبین بڑے عالم ہیں ان کا بیان سنا تو مجھے اندازہ ہوا الحمدللہ سب میں نہیں ہے انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل کی جنگ ہے نا اس میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی یہ بیان میں نے ان کا سنا سوال پیدا تو کیوں بھئی بڑی عجیب بات کر رہے ہیں نا انہوں نے کہا اس لئے کہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے عرب کی مدد کا وعدہ نہیں کیا انہوں نے کہا اس جنگ کو جب نام دو گے نا اسلام اور اسرائیل کی جنگ مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ پھر اس میں اللہ کی مدد ہوگی کتنی خوبصورت بات کی حالے کہ خود عربی ہیں کیا خیال ہے بھائی انہوں نے کہا اس جنگ پہ لیبالی غلط لگ رہا ہے عرب اسرائیل جنگ تو اللہ کیسے مدد کرے گا اللہ نے عرب کی مدد کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مقام دلانے نہیں آئے تھے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے آئے تھے آپ اگر عربیت کو فروغ دینے کے لئے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ اٹی عرب کے خلاف غزوہ بدر پہلی جنگ ہے کس کے خلاف ہوئی تھی عرب کے عرب میں کس کے خلاف قریشیوں کے خلاف قریشیوں میں کس کے خلاف حاشمی کے خلاف جو نبی کے قوم کے لوگ تھے حاشمیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے جو نبی کے قوم کے تھے پدا چلا اسلام کی جنگ نظریات کی بیس پر ہوتی ہے قوم کی بیس پر نہیں ہوتی نظریہ مختلف تھا وہ بدپرست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس کی دیرے تھے توحید کی تو لڑائی ہوئی ہے دونوں میں اگر قوم کے لیے آتے تو آپ کی لڑائی سب سے پہلے فارسیوں کے خلاف ہوتی سمجھ میں آرہی ہے بات سب سے پہلے کس کے خلاف ہوتی اپنی قوم کے خلاف نہ ہوتی سب سے پہلے آپ کی تلوار اپنی قوم کے اپنے سگے رشتداروں کے خلاف چلی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہنچے نا ایران پہنچے جنگ کے لیے جہاد کے لیے تو خود کہاں کس قوم کے تھے فارس کے فارس کے تھے جنگ کی قیادت کر رہے تھے عربوں کی کس کی قیادت کر رہے تھے عربوں کی پیچھے سارے صحابہ عرب قریشی حاشمی تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر تھے تو تابعین تبتابین جو عرب تھے انہوں نے کہا آپ سے کمانڈر سجاد مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دے ہم حملہ کریں انہوں نے فرمایا نا 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 نبی نے ہمیں حکم دیا پہلے تین دن کیا دو دعوت دو جنگ میں جلدی مت کرو تین دن دعوت دو تو دعوت دینے کا انداز کیا تھا فارس کے پاس گئے اپنی قوم کے لوگ کہنے لگے یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی کیا اسٹائل تھا کہ اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں اجمی لیکن عرب میرے ماں تحت ہیں یعنی تمہاری قوم کا آدمی کمانڈ کس کی کر رہا ہے عربوں کی جو کبھی کسی کو امیر بنانے کے لیے اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تھے کمانڈر کاناں سے بنا دیتے یار پولیس بلواؤ فوراں فون کرو رہے ہیں بہت سیریس مسئلہ ہے ارے عرب میں تو یہ بدبو تھی کہ ہمارے جیسا اجمی کا مطلب گونگے جانوروں کو اجمی کہا جاتا ہے اس زمانے میں اجمہ کا لفظ جو ہے نا جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہمیں بھی کیا کہتے تھے جانور اجمی بولنا ہی نہیں آتا فساد تو ہم میں ہیں بہت گھٹیا سمجھتے تھے تو یہ لفظ چونکہ اب رائج ہو گیا تو اب رائج ہو گیا تو ختم نہیں کیا کیونکہ کوئی لفظ رائج ہو جاتا ہے پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہوتے ہیں لیکن اصل میں آیا وہاں سے آئیے جانور ہیں جیسے گونگے جانور ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہیں انہیں کیا پتا تو سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھا عرب کو اجمیوں پر حکومت کا شوق ہو گیا ہے اگر ہوتا تو میں جنگ کا کمانڈر نہ ہوتا تم دیکھ رہے ہو کہ عرب کس کی اطاعت کرنے جو کبھی اپنے پیلل نہیں مانتے تھے کسی کو آج مجھے انہوں نے کمانڈر بنایا ہوا ہے مجھے کہا اور صحابہ بہت ساری جگہوں پہ حضرت سلمان فارسی کو مسجد اپنے نماز میں امام بنائے کرتے تھے کہ آپ صحابی رسول ہیں آپ صحابی علم ہیں آپ امامت کریں گے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے مسلمانوں میں آگئی یہ عربی عجمی کا اور یہ فلانا ڈمکانا اور یہی وجہ ہے کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں عرب کی مدد کروں گا اللہ نے کہا اسلام کا لیبل لگاؤ گے تو کیا ہوگا مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے پھر دیکھو اللہ مدد کرے گا کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ نے تو یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ قوم کی مدد کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو عرب کہیں گے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ اسلام کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کیا ہے اور اسلام ہی کے ساتھ